اللہ حول و لا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد و آلہ الصیبین الطاہرین المعسومین المسلومین و لعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری رحلو الاخدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات حجد محمد و آلہ محمد نہائیتی مشہور اور معروف آیت ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ في نصدیق دین تو بس اسلام ہے اسلام جو کہ سلم سے ہے سلم کے معنی سلامتی سلح آشتی محبت کے ہیں جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبت تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں وہ اللہ کا یہی پیغام لے کر آئے تھے یہ اور بات ہے کہ اس نام سے باقیدہ اگر یہ دین پہچانا گیا ہے تو پیغمبر خطی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لَا مَا اِسْلَامِ وَرْنَا جناب آدم جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے وہ بھی اسلام تھا جناب نوح نے جو پیغام لوگوں تک پہنچایا وہ بھی اسلام تھا جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور باقی دیگر انبیاء جو پیغام لے کر آئے اور جو دین لوگوں تک پہنچایا وہ بھی اسلامی تھا اس لیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ تین باتوں کے اوپر ہے اول اللہ کو ایک ماننا دوسرے جس نبی کے ذریعے سے پیغام لوگوں تک پہنچا ہو جو صاحب شریعت نبی ہے اس کو نبی ماننا جناب نوح کے دور میں جناب نوح کو نبی ماننا یہ اسلام کی اور ایمان کی علامت تھی جناب ابراہیم کے دور میں جناب ابراہیم کو نبی ماننا اور ان کے اوپر ایمان لانا یہ علامت تھی ایمان کی جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے دور میں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کو نبی کے دور کے اوپر تسلیم کرنا یہ ایمان کی علامت تھی اب جب پیغمبر کا زمانہ آیا تو پیغمبر کے زمانے میں خود پیغمبر خطی مرتبت کو نبی ماننا اور نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ماننا یہ ایمان کی علامت قرار پائی تو معلوم با کہ اللہ کو ایک ماننا اور پیغمبر خطی مرتبت کی پیغمبری یا ان کی رسالت قرار کرنا اور آخرت کے اوپر یقین رکھنا یہ جناب آدم سے لے کے تمام انبیاء کا یہی پیغام رہا ہے اور لوگوں کو انہی تونہی باتوں کی طرف ان تمام انبیاء متوجہ کیا ہے دیکھو اللہ ایک ہے میں اس کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں قیامت آنے والی ہے جناب آدم کے ہاں دیکھئے جناب نوح کے ہاں دیکھئے جناب ابراہیم کے ہاں دیکھئے جناب موسیٰ جناب عیسیٰ اور آخر میں پیغمبر خطی مرتبت جب پیغمبر خطی مرتبت آئے تو پیغمبر نے بھی یہی نعرہ لگایا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو اللہ ایک ہے تامیاب ہو جاؤ گے کس بنیاد پر ہم آپ کو مانیں میں اس کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں اس کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس میرے پاس موجزہ ہے میں اس کی طرف سے تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں اور پیغمبر خطی مرتبت نے جہاں اللہ کی وحدانیت اور خود اپنی نبوت آخرت سے لوگوں کو آشنا کیا اور وہیں ساتھی ساتھ دیکھو قیامت آئے گی اور آخرت اور قیامت کا جو عقیدہ تھا نہیں معلوم کیسا کیسا عقیدہ تھا اور کس کس طریقے سے لوگ مانتے تھے کچھ لوگ قبول کرتے تھے کچھ لوگ قبول نہیں کرتے تھے جس طریقے سے آج دنیا میں آخرت کے اوپر عقیدہ تو تقریباً اکثریت قبول کرتی ہے جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی دھرم ہیں شاید ایک آج جو ناستق دسم کے ہیں ان کو چھوڑ کے جتنے بھی مذاہب ہیں موت کے بعد کی زندگی کو کسی نہ کسی تصور میں تو کسی نہ کسی لحاظ سے تو مانتے ہی ہیں اب وہ جس لحاظ سے بھی مانیں یہ اور بات ہے کہ ہاں جو اسلام نے عقیدہ پیش کیا ہے موت کے بعد کی زندگی کا یہ بڑا پیارا عقیدہ ہے بڑا پیارا نظریہ ہے اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کوئی دوسرا دین دوسرا دھرم پیش نہیں کر سکا اس مرحلے کو جس انداز سے اسلام نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا ہے اس طریقے سے کوئی دوسرا دھرم اس کو نہیں پہچنوا سکا اور اس کو متعلق یا جو امید ایک دلائی ہے آخرت کی طرف سے اسلام نے یہ امید باقی دوسرے مذاہب دوسرے دھرم میں نہیں ہے خود ہمارے ہاں جو ہندو مذہب ہے ہندو دھرم میں بھی موت کے بعد بھی زندگی ہے یہ آوہ گون کیا ہے اگر یہ موت کے بعد زندگی نہیں تو آوہ گون کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں تم اس زندگی میں شاید کسی دوسری صورت میں اس صورت میں ہو آنے والی زندگی میں شاید کسی دوسری صورت میں آو لیکن زندہ تو ہوگے آوگے تو اس کے بعد شاید تم کسی دوسری صورت میں آ جاؤ اس کو انہوں نے عامال کے اوپر کر دیا کہ نہیں جیسے تمہارے عامال ہوں گے ویسی تمہاری صورت ہوگی دوسری زندگی میں لیکن اس میں دیکھئے وہ جو امید کا پہلو ہونا چاہیے وہ امید کا پہلو نہیں ہے اسلام نے اسی کو دوسرے اندر سے پیش کیا اس میں آوہ گوڑ والا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری یہ جو زندگی ہے تمہاری یہ جو حیات ہے اسی زندگی اور اسی حیات میں تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اچھا کیا تو برا کیا تو اسی کے لحاظ سے تم اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے سامنے آئے گا اچھا کرو کیا ہوگا خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس کو اگر زرہ برابر تم نے اچھا ہی کی نیکی کی ہے تمہارے سامنے آئے گی اگر زرہ برابر بدی کی ہے تو وہ بھی سامنے اب یہ جو برزخ کا مسئلہ ہے موت سے لے کے قیامت تک اب اس کے بعد یہ گزر گیا پھر قیامت کا دن اسلام نے قیامت کے دن دن اس تصور پیش کیا ہے وہ بھی بڑا پیارا تصور ہے کہ جہاں برزخ روح سے متعلق ہوتی ہے وہ ایک قیامت کے لیے دن کہا کہ تم جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور سب کو اٹھایا جائے گا سب کو بلایا جائے گا سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا سب کا حساب ہوگا سب کو نام آمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو کچھ بھی ان کے آمال ہوں گے انہی کے آمال کے لحاظ سے ان کو جزا یہ سرزا دی جائے گی اگر جنت کے لائق ہوں گے جنت میں جائیں گے جہنم کے لحاظ سے ہوں گے جہنم میں جائیں گے ایک صلوات بھیج دے محمد وعال محمد پر اب خود اسلام اس سے متعلق ایک حدیث پیش کر کے بس اپنی بات کو ہم تمام کر دیں کوئی زیادہ زحمت نہیں دینا اسلام کے متعلق الگ الگ تعبیرات ہیں خود آپ روایتوں میں دیکھیں گے تو اسلام کو الگ الگ انداز سے معصومین نے بیان کیا ہے اسلام کی الگ الگ تعریف کی ہے اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے اسی طریقے سے پیغمبر جب حجت الویدہ سے واپس ہو رہے تھے آخری حج سے واپس ہو رہے پیغمبر اور آپ جس ناقے کو پر سوار تھے اس کے اوپر سواری کو پر زور دیکھے آپ کھڑے ہو گئے اسی ناقے کو پر آپ کھڑے ہو گئے مجمع کو پورا جہاں تک لوگ آگے پیشے جہاں تھے سب کو خطاب کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا سنو دیکھو جنت جو ہے وہ غیر مسلم کے اوپر جنت کا داخلہ جو ہے جنت میں داخلہ حرام ہے یعنی غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا اب جتنے مسلمان سے وہ خوش ہوگا کہ جب غیر مسلم نہیں جائے گا تو مسلمانی جائیں گے تو ہماری جنت تو پکی ہو گئی لیکن وہی جناب ابو ذر کھڑے ہوئے تھے جناب ابو ذر نے سوال کیا یا رسول اللہ ذرا اسلام کی تعریف بھی تو کر دیجئے کہ اسلام ہے کیا تو مسلمان ہوتا کون ہے اگر غیر مسلم نہیں جائے گا مسلمان جائے گا تو مسلمان کے لئے بتا بھی دیجئے کہ مسلمان ہے کیا یہی تقریباً مضمون اور یہی حدیث چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں امام کے ایک صحابی تھے یہی اپنا جندب یہی اپنا جندب امام کی خدمت میں آئے اور ایک تفصیلی ایک گفتگو ہے امام سے اور یہ اپنا جندب سے جو توفت العقول میں موجود ہے ایک تفصیلی گفتگو ہے اسی گفتگو کے درمیان میں تقریباً یہی جو رسول اللہ نے حجت الویدہ کے موقع پر جملے فرمائے تھے تقریباً اسی سے ملتے جلتے جملے چھٹے امام نے یہاں پر فرمائے یہی اپنا جندب الاسلام عریانون اسلام ایک ایسے جسم کی طریقے سے ہے جس کے اوپر کوئی لباس نہ ہو ایک ایسا جسم جس کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے اب اس کو آپ سجائیے اس کو آپ بنائیے اس کو آپ لباس پہنائیے ظاہر سے بات ہے کہ انسان اگر بغیر لباس کے ہو تو کیسا لگے گا اب انسان جب لباس پہن لیتا ہے اپنی آرائش کر لیتا ہے سج لیتا ہے دھج جاتا ہے اچھا لگنے لگتا ہے مجمع میں آنے کے لائق ہو جاتا ہے ورنہ تو انسان مجمع بھی آنے کے لائق نہیں ہے تو الاسلام عریانون اسلام ایک عریان جسم کی طریقے سے ہے ایک برہنہ جسم کی طریقے سے ہے جس پہ کوئی لباس نہ ہو وَلِبَاسُهُ الْحَيَا اور اس اسلام کا جو لباس ہے اس لباس کا نام ہے حیاء اس کا مطلب کیا ہوا انسان زبان سے تو کہہ رہا الَا عِلَا عِلَى اللَّهِ مُحَمَدُ الرَّسُولُ اللَّهِ لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اس کے ہاں شرم نہیں ہے اس کے ہاں حیاء نہیں ہے اس کے ہاں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی برہنہ ہو جیسے کوئی ننگا ہو یہ ننگا جیسے کوئی ہو نہ ہو اس طریقے سے ہے کیوں؟ اسے کی لباس تو ہی نہیں اس کے جسم پہ اسلام کے لباس کا نام کیا ہے؟ حیاء حیاء اسلام کا لباس ہے شرم، غیرت انسان حرام کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر حیاء نہیں ہوتی ہے بے غیرتی آ جاتی ہے بے حیاء ہی پیدا ہو جاتی ہے تب حرام کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے راستے سے کب دور ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر حیاء نہ ہو انسان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کب؟ جب انسان کے اندر بے غیرتی اور بے حیاء ہی پیدا ہو جاتی ہے تب ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اگر ذرا حیاء ہو، شرم ہو تو ہر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ہے اگر اللہ کی شرم نہ ہو تو کم از کم لوگوں کی شرم کر لیتا ہے ارے صاحب اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو بڑی بدنامی ہو جائے گی کم سے کم اپنے گھر والوں کی شرم کر لیتا ہے اپنے ماباپ کی شرم کر لیتا ہے ارے صاحب ماباپ کو پتہ چل گیا تو پھر رہنے گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا تو انسان بچتا ہے کس بنیاد کے اوپر حیاء کی بنیاد پر شرم کی بنیاد کے اوپر غیرت کی بنیاد کے اوپر جب حیاء ہی نہیں رہے گی بے غیرتی آ جائے گی بے حیاء ہی آ جائے گی ہر کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا تو اگر کوئی نسان زبان سے اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن وہ حرام سے اپنے کو نہیں بچا رہا ہے تو کیسا ہے ایسا یہ کہ جیسے برہنا کھڑا ہو ہمارے چھٹے امام فَلِبَاسُهُ الْحَيَا اس اسلام کے لباس کا نام ہے حیاء اسلام کا جو لباس ہے اس کا جو جامع ہے اس کو آپ پنہائیے تو اس کا نام ہے حیاء وَلْزِينَتُهُ الْوَقَارُ اب ظاہر جواد ہے لباس خالی کافی نہیں ہوتی ہے بال میں کنگی بھی ہونا چاہیے ذرا ساتھ داڑی آڑی بھی ذرا سچی تھاک ہونا چاہیے باقی اور اپنا اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو اپنے لحاظ سے سنگار اور بنا ہونا چاہیے مرد ہے وہ اپنے لحاظ سے صاف تترہ اور ٹیپ ٹاپ ہونا چاہیے تاکہ اچھا لگے اسلام نے منع نہیں کیا اس کے لئے کہ تم زینت نہ کرو اسلام نے زینت کے اوپر بڑا زور دیا ہے زینت کرو تو اسراف نہ کرو اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن زینت زینت کرو یہ کنگی کہہ کے لئے رکھی ہر نماز سے پہلے کنگی کرو ہر نماز سے پہلے خوشبو لگاؤ ہر نماز سے پہلے دانت ساپ کر کے آؤ یہ کہہ کے لئے زینت نہیں دور کیا ہے ہر نماز سے پہلے ہاتھ پیر مو سب دھل کے آوزو کیا ہے یہ اس سے بھی پڑی نجاست ہے نہاں کے آؤ یہ کیا زینت پاک صاف اچھے سے رہو تو زینتہو اسلام کا لباس جو حیاء ہے اور اس کی زینت اس کا سگار اس کا بناؤ وہ ہے وقار سنجیدگی متانت نمرتہ کہ خالی نام ہی نہ ہو کہ ہم اسلام لے آئے اور ہم تو مسلمان ہیں نہیں اس کے اندر حیاء بھی ہونا چاہیے حیاء کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وقار بھی ہونا چاہیے سنجیدگی بھی ہونا چاہیے متانت بھی ہونا چاہیے اور اس کی جو بہادری اور جوان مردی ہے وہ ہے عمل سالح اچھے اچھے کام کرنا نیف کام کرنا یہ اس کی جوان مردی ہے یہ اس کی بہادری ہے وعمادہو الورا اور اس کا جو عماد ہے عماد ستون کو کہتے ہیں جس کے اوپر خائمہ ٹکا ہوتا ہے وہ لکڑی جس کے اوپر خائمہ ٹکا ہوتا ہے اس کو عماد بولتے ہیں یہ مسجد پوری ایک پلر کے اوپر ہے اس پوری پلر کے اوپر یہ مسجد رکی ہوئی ہے اگر یہ پلر ہڑ جائے مسجد کچھت گری جائے گی اس کو اماد بولتے ہیں یہ جو اماد ہے اسلام کا وہ کیا ہے وہ ورہ ورہ یہ تقوی سے قریب ہے اپنے کو بچانا گناہوں سے بچانا حرام سے بچانا اپنے اندر تقوی پیدا کرنا خوف خدا اختیار کرنا وَأَمَادُهُ الْوَرَى یہ چیز ورہ تقوی کی بڑی اہمیت ہے ورہ کی بڑی اہمیت ہے اپنے کو بچانے اور اپنے کو محفوظ رکھنے کی بڑی اہمیت اور عظمت اسلام میں وَلَكُلِّ شَيْنَ اَسَاس اور ہر شیئ کی ایک اساس ہے ہر شیئ کی ایک بنیاد ہے وَأَسَاسُ الْإِسْلَامُ خُبُّنَا أَهْلُ الْبَیْتِ اور اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ہم اہلِ بیت کی محبت ہے ایک سلوات بجد محمد وَأَلِ محمد یہ اسلام کی اساس ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے محبت اہلِ بیت لیکن دیکھئے محبت اہلِ بیت پہلے کیا بتایا کہ یہ پورا اسلام جو ہے ایک ایسا ہے جیسے ایک برہنہ جسم ہو بغیر لباس کا جسم ہو اس کا لباس کیا ہے خیاء اس کی زینت اور اس کا سنگار بناو کیا ہے وَقَار مطانت اور سنجیدگی اور اس کے مروت اس کی جوان مردی اس کی جوانی وہ کیا ہے عملِ صالح اور اس کا جو پایا ہے وہ ہے تقوی وہ ہے ورہ اور ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور جو اسلام کی بنیاد ہے وہ ہم اہلِ بیت کی محبت ہے یعنی یہ حیاء کب قبول جب اہلِ بیت کی محبت ہو یہ تقوی کب قبول جب اہلِ بیت کی محبت ہو یہ وقار اور مطانت اور سنجیدگی کب قبول جب اہلِ بیت کی محبت ہو یہ عمالِ صالح کب قبول جب اہلِ بیت کی محبت ہو اگر اہلِ بیت کی محبت ہی نہیں تم چاہے جتنے بڑے متقی ہو تم چاہے جتنے بڑے پریزگار ہو تم چاہے جتنے عمالِ صالح کرنے والے ہو لیکن اثاث اور بنیاد یہ جو ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں کس پہ ٹکی ہوئی ہیں اہلِ بیت کی محبت پہ اہلِ بیت کی محبت ہے تو تقویٰ قبول ہوگا اہلِ بیت کی محبت ہے تو زہر قبول ہوگا اہلِ بیت کی محبت ہے تو حیاء اور شرم جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے یہ قبول ہوگی اگر اہلِ بیت کی محبت ہے تو یہ ساری چیزیں قبول اگر اہلِ بیت کی محبت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے اساس یہ ہے بنیاد کسی میں سب کچھ ٹکا ہوا ہے اور اگر یہی نہیں تو بھی ٹکا ہی کہاں ہے پھر بات ہی کہاں ہوتی ہے کہ مسجد کے ونڈو مسجد کے دروازے کیسے ہیں مسجد کے فرش کیسا یہ تو اس وقت بات ہوگی جب پلر ہو اور جب اس میں پلر ہی نہیں ستون ہی نہیں مسجد کی چھتی بیٹ گئی تو میرا فرش کی کیا بات کر رہے ہو اب ونڈو کی کیا بات کر رہے ہو دروازوں کی بیات وہ تو اس وقت ہوتی جب مسجد کا کوئی ستون ہوتا مسجد اس کے پر ٹکی ہوتی تب ہوتی یہ مسجد ٹکی ہوئی ہے مسجد رکی ہوئی ہے تو اب بات ہوگی ہاں فرش کی اب بات ہوگی وینڈو کی اب بات ہوگی پردوں کی اب بات ہوگی صفائی سترائی کی اب بات ہوگی باقی اس جوام چیزوں کی لیکن اگر یہی نہیں ہے جو بیس ہے جو بنیاد ہے تو خب بنا اہل البعیت اساس الاسلام جو اسلام کی جو اساس ہے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے ہم اہلِ بیت کی محبت اب یہاں گو پر یہ خود اہلِ بیت کی جو محبت ہے اس کو کیوں رکھا گیا اور یہ ہر جگہ اس کی تعریف ہر جگہ اس کی فضیلت کیوں بیان ہوئی ہم میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ یہ چیز عرض کر چکا ہوں کبھی کبھی ہمارے مسلمان بعض مسلمان بھائیوں کی طرف سے تصور پیش کیا جاتا ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تو پیغمبر کے بیٹے سے وہ پیغمبر کی بیٹی تھی ہیں وہ پیغمبر کے داماد سے لہذا پیغمبر نے ان کی شان میں اپنا حدیثیں بیان کر دی اس میں کون زی فضیلت کی بات ہے یعنی کچھ ایسے کوئی فضیلت ہائی نہیں وہ تو خالی رشتے کی بنیاد پہ حضور نے بیان کر دیا کیونکہ یہ امام حسین امام حسین ان کی نوازیتی جناب فاطمہ بیٹی تھی مولا علی ان کے داماد اور بھائی ہوتے تھے لہذا پیغمبر نے بیان کر دیا باقی ان کی کوئی فضیلت اس طریقے سے بعض افراد پیش کرتے ہیں لیکن عزیز آنے مہتروں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر صرف رشتے داری اور ناتے داری کو دخل ہوتا تو رشتے دار تو بہت تھے ناتے دار تو بہت تھے اور ہمارے لحاظ سے نہیں مسلمانوں کے لحاظ سے بیٹیاں تو اور بھی تھیں داماد تو اور بھی تھے اگر بیٹی کا مسئلہ ہوتا تو پھر خالی فاطمہ کے لیے نہ کہتے کہ فاطمہ تو بزا تم منی اور تو دکھاؤ کسی کے لیے کہاؤ اگر صرف بیٹی کی بنیاد کے اوپر پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسی اور کے لیے تو دکھاؤ کہ پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو اگر صرف داماد کی بنیاد کے اوپر اور بھائی کی بنیاد کے اوپر پیغمبر کھڑے نے حمیر المومنین کے لیے اتنی حدیثیں بیان کی تو اور بھی تھے تمہارے لحاظ سے زن نورائن دو دو دم بیٹیاں پیغمبر کی اور صرف زن نورائن سے وہ تو دو دو بیٹیاں تھی تو درا کسی بیٹی کے لیے کچھ تو دکھاؤ کہ پیغمبر نے ان کے لیے فرمایا ان کے لیے فرمایا کہ جیسے فاطمہ کے لیے فرمایا فاطمہ تو بسا تم انی فاطمہ میرا جز ہے عزیز آنے محترم یہاں کے اوپر نرشتہ داری کو دخل تھا نرشتہ داری کو دخل تھا خود اہلِ بیعت کہ جن کے اندر وہ کمال پایا جاتا تھا وہ خصوصیت پائی جاتی تھی وہ فضیلت پائی جاتی تھی جس کے بنیاد پر پیغمبر نے ان کے فضیلتوں کو بیان کیا ان کے خصوصیتوں کو بیان کیا ان کے کمال کو بیان کیا اور وہ کمال کیا تھا وہ کمال تھا دین کے اوپر مر مٹنا یہ کمال ہر انسان کے اندر نہیں ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے دین پر مر مٹے کہ ہم کو کچھ یہ نہیں چاہیے ہم رہے یا نہ رہے ہماری اولاد رہے نہ رہے ہمارا گھر بار رہے نہ رہے ہمارا مال ازباب رہے نہ رہے لیکن دین رہ جائے یہ جذبہ ہر انسان کے اندر نہیں ہوتا ہے یہ جذبہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا ہے اہلِ بیت کے اندر جو کمال تھا جو جذبہ تھا وہ یہی تھا جس کی بنیاد کے پر ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ دیکھو واقعہ اگر میرے بعد اس میرے دین کا کوئی محافظ ہے اس کو بچانے والا ہے اس کو آگے کی نسلوں تک پہنچانے والا ہے تو یہی ہمارے اہلِ بیت ہیں اسی لئے پیغمبر اتنی حدیثیں ان کے لئے بیان فرما رہے تھے ان کی شان میں اتنی حدیثیں بیان فرما رہے تھے لیکن افسوس کہ امت نے اتنی حدیثوں کے بعد اتنی فضیلتوں کے بعد بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا اور پیغمبر کا انتقال ہوا اور پیغمبر کے انتقال ہوتے ہی بس ابھی تو ایک دس دن باقی ہیں دس دن کے بعد وہ ایام جن کا آپ کا انتظار ہے شروع ہو جائیں گے کہ جہاں بیوی کا مرسیہ حقیقت میں آج بھی اگر آپ بقی کی طرح اپنے کانوں کو لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جنت البقی سے یہ آواز آپ کے کانوں میں آئے گی سبت علیہ مسائم اللہ ونہا سبت علیہ میں سرن لیالی بابا آپ کے بعد اتنے مسائب پڑھے کہ اگر یہ دن اگر یہ دنوں پر پڑھتے تو دن رات میں بدل جاتے اگر یہ مسائب پہاڑوں کے اوپر پڑھتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے بس عزیزان محترم وہ کون سے مسائب سے گی جن مسائب کی بنیاد کے پر بی بی نے یہ مرسیہ پڑھا وہ کون سے مصیبت تھی کہ جس مصیبت کے بعد بی بی اتنا بے قرار ہو گئی میں کہوں گا بی بی یقیناً آپ کا پہلو شکستہ ہوا آپ کا محسن شہید ہوا آپ کا آپ کے شوہر کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا گیا آپ کو دربار میں آکے خدبہ دینا پڑا لیکن بی بی آپ کے بعد آپ کی اولاد کے اوپر تو اس سے بھی زیادہ مسائب پڑے ہیں آپ کی بہو اور بیٹیوں کو کربلا کے بعد اس حالت میں بلوائے عام میں لائے گیا ہے کہ سر پہ چادر نہیں تھی ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے جب نہیں بی بی آواز دیں کہ جب میرا بابا کا انتقال ہوا اور میرے بابا کے انتقال کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ابھی بابا دنیا سے گئے ہیں اور بابا کے جاتے ہی انہوں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے میرے پہلو کو شکستہ کر دیا میرے بچے کو شہید کر دیا میرے شہر کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال دیا میرے حق کو غصب کر لیا تو میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حقیقت میں زہرہ دیکھ رہی تھی کہ علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے زہرہ دیکھ رہی تھی کہ حسن کے جنازے پہ تیر چل رہے ہیں زہرہ دیکھ رہی تھی کہ حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں زہرہ دیکھ رہی تھی کیونکی بہو اور بیٹیاں اس عالم میں نرغ عادہ میں لائی جا رہی ہیں کہ سر پہ چادر نہیں ہے اور جب یہ سارے مسائب بی بی کی نظروں کے سامنے آتے تھے زبان کے اوپر نہا آتا تھا سبت علیہ مسائب اللہ و اللہ سبت علیہ میں سرنا لیا بارے اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں ضافہ فرما مابوش شب جمعہ شب مخبرت شب رحمت شب دعا ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر مابوش ہماری توفیقات میں ضافہ فرما بارے اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع امریکہ ازرائیل اور ان کے تمام حامیوں کو ظلیل خار اور نیست و نابود فرما بارے اللہ غزہ اور فلسطین اور لبنان اور سیریا عراق اور یمن اور جہاں جہاں مظلوموں کی آویں اور سسکیاں بلند مظلوموں کی نصرت مدد اور حفاظت فرما ان تمام سپاہیان اسلام کی جو آج خط مقدم کے اوپر ان دشمنوں سے نبردہ آسموہ ہیں مابود ان تمام سپاہیان اسلام کو قوت طاقت اور غلبہ اور کامیابی اتا فرما بارے اللہ تجھے واستا ہے محمد وحال محمد علیہ وسلم جو ممنین مریض ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما جو روزگار اور کاروبار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار اور کاروبار میں ترقی اور کامیابی اتا فرما جو روزگار اور کاروبار سے محروم ہیں ان کے لیے مناسب روزگار فرہم فرما بارِ الہا جمومنین حج و سیارات کی مشتاق حج و سیارات سے مشرف فرما جنت الوقی و جنت المولا کی تعمیر کے اصباب فراہم فرما بیت المقدس کی آزادی کے اصباب فراہم فرما بارِ الہا تمام علماء اور مراجع خاص کر کے مرجع عظیم الشان آغای سیستانی و آغای خامنائی کے حفاظت فرما بارِ الہا دو جواستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْتَمِعُ الْعَلِيمُ